ایکشن ان کو جو نا وہ ظاہری دنیا سے وہ پردہ جو بھی آیا وہ فرما گئے تھے تو اصل میں ان کی سخابت مشہور تھی اور ان کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم اور صفانہ بن حاتم جو تھی یہ بعد میں جب اسلام کا وقت آیا تو ان کی بیٹی کو قید کر کے نبی پاکستلیم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ادھر جا کے اس کی بیٹی نے اپنے وال محترم کے جو بھی کارنامے تھے وہ نبی پاکستلیم کے ساتھ بیان فرمائے کہ مجھے ازاد کر دیا جائے کیونکہ اس کا والد ایک سخی تھا لوگوں کو مثلا سخابت کی وجہ سے بہت مشہور تھے تو لہٰذا ان کو ازاد کیا گیا مثلا وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے جو قیدی تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اس وجہ سے نبی پاکستلیم نے ان کی ظاہری جو صفاہت تھی وہ دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنے جو لڑکی تھی صفانہ بن حاتم اس کو ازاد کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد کے اندر جو بھی کسی ایک مومن کے اندر صفات ہوتی ہیں وہ سب موجود تھی ماشاءاللہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہم اس کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں لہذا وہ اسلام سے پہلے ظاہرہ وفات پا گئے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے لیے دعا نہیں فرمائی لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے اندر جو صفات موجود ہوتی ہیں وہ حاتم کے اندر موجود تھی اس لیے سب بھائی جتنے بھی مسلمان ہمارے ہیں اس کو ان کو یہ اپنا دیکھنا چاہیے اپنا محاصبہ کرنا چاہیے کہ حاتم اسلام قبول نہ کرنے کے بعد نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب صفات انسان ایک مسلمان کے اندر